دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی چھوٹے سے پلان کے جس کا سائز ہے بارہ بائی اٹھائیس پٹ ہے تو ایک اسمال ہاؤس پلان جہاں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں میں نے پلر بیم بغیرہ سب کو ڈسکس کیا ہے ایک اسٹرکچر پورا پروائیڈ کیا ہے تو بہت بہترین پلان ہونے والا ہے اگر آپ چھوٹا سا گھر بنوانا چاہتے ہیں لو بجٹ میں تو آپ اس موڈل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس جگہ کی پرابلم ہے آپ کو باس آپ کا پلٹ بارہ بائی اٹھائیس کا ہے تو آپ اسے اس میں ارجسٹ کر سکتے ہیں تو بہت بہترین پلان ہونے والا ہے آج کا جو میں آج ڈسکس کروں گا تو بنے ریش وڈوم لگاتار اور میں ہوں پون جھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان تو دوستو اگر ابھی تک بھی اسمال ہاؤس پلان سے جڑے نہیں ہیں آپ نے اسے سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر میں لگاتار اپ ڈیٹیڈ ویڈو لاتا رہتا ہوں نئے نئے موڈل سے لاتا رہتا ہوں جو آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں جب بھی آپ گھر ڈیجائن کروائیں تو ایک بار اس چینل پر ضرور وزیٹ کریں جسے آپ کو ایک نیا آئیڈیا مل جائے اور آپ اسے گھر اپنا ڈیجائن کروا سکتے ہیں تو جو آج کا پلان ہے بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی سمپل میں نے کچھ بھی فالتوں کی چیزیں کریٹ نہیں کی ہیں تو اسی کو فرنٹ آپ کے ایلیویشن یہ ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پلر بغیرہ ہے بیم بغیرہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کا کلوزڈ ہو تو فرنٹ سے ہی آپ کا اوپن ہوگا اور ریلنگ بھی میں نے ابھی ایک اولی سٹکچر دیا ہے یہاں پر اور کچھ کریٹ نہیں کیا تو میں اسے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں جسے آپ اس کے ریلیسٹک بھی لگے تو یہ دیکھئے گا یہاں پر انٹیو کا ٹیکچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پروپر طریقے سے یہ سب کچھ تو ایک نارمل گھر ہے لیکن بہت خوبصورت ہونے والا ہے تو اگر ہم اس کے گراؤنٹ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنٹ فلور ہے جہاں پر آپ انٹی کریں انٹی کریں گے تو مین ڈور یہ ہے مین ڈور کے جسٹ سائیڈ میں ایک وینڈو ہے آپ اسے سٹ آؤ اور پھر اس کے بعد ایک اور وینڈو ہے تو اس لیے میں نے آپ دو وینڈو کا استعمال کیا ہے ایک ڈور کے بلکل بگل میں اور اس کے ایک سائیڈ میں تو اس لیے وینٹلیشن ہو سکیں کیونکہ جگہ کم ہے تو میں نے بیچ پر رکھنے کا پلان نہیں رکھا جال بغیرہ جسے آپ کا جگہ یوٹلائی ہو سکے تو یہ مین ڈور ہے اور اسٹیرز کے مادرم سے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو آپ پہنچ جاتے ہیں مین ڈور کی مادرم سے اندر اور جیسے ہمین ڈور پہنچتے ہیں تو آپ کو اسٹیرز ملتی ہیں جہاں سے آپ سرنا اسٹارڈ کریں گے ٹرن ہو کر واپس آ جائیں گے یہ آپ کی اسٹیرز ہے اس کا جیسے آپ گیلری سے آگے جاتے ہیں تو آپ کو ایک کچین کا ایریا مل جاتا ہے آپ پر دیکھ پا رہا ہوں یہ کچین ایریا ہے اس قد پھر سے آگے جائیں گے تو یہ آپ کا لیٹن بات ہے اس قد پیچھے آپ کا ایک بیڈ ڈوم ہے اس بیڈ ڈوم کے لیے میں نے دور دیکھے یہاں پر دیا ہے تو یہ آپ کا پورا ایریا ہے پیچھے بیڈ ڈوم یہ آپ کا کچین ایریا چوری لیٹن بات ایریا اس کے بعد یہ آپ کا کچین ایریا اور اس کے لیٹن بات ایریا تو 28 بھائی 28 بھائی 28 بھائی یہ تھا نا ارجیسٹ ہو چکی ہیں چیزیں اور ایک بہترین سے پلان میں نے کچین میں گیٹ نہیں دیا آپ چاہے پر دور یا گیٹ لگوا سکتے یہاں پر ڈپین کرتا ہے کیا لگوانا چاہتے ہیں میں نے ایک سمپل چیز دیڑ کیا تو ایک گراؤنڈ فلور کی بات ہوگئے گراؤنڈ فلور پر دیگی پلر کہاں کہاں پر بنے میں نے وہ بھی پتا رکھا ہے اور پورا پروپر طریقے سے آپ دیکھیں میں نے جو کچین اس میں ایک ونڈو بھی دیا ہے کیونکہ اسٹیئر سے یہاں پر اوپر چلی جائے گا آپ کا ونڈو کام کرے گا اور لیٹن بات میں کیونکہ جگہ کم ہونے کے بجے سے ساری چیزیں ارچسٹ کرنی پڑیں گی آپ کو تو بارہ بھائی اٹھائیس فٹ کا یہ گراؤنڈ فلور ہو گیا لاشٹ فرش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا فرش فلور اس میں ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈ دی پھر اگر آگے ہم وہی لگ بگ اٹھائی فٹ کا یہ چھجہ ٹائپ کا نکلا ہوا ہے جس میں یہ دیکھیں گا میں نے ڈیجائن کریٹ کیا ہے بیچ میں تھوڑا سا سلوپ دیا ہے تھوڑا سا راؤنڈ کلڑ کا یہاں پر ریلنگ ہے اور پھر فلیٹ ہے اس کا دی سٹیٹس کو ڈکھنے کے لیے گمٹی میں نے کریٹ کیا ہے جس پر پروپر طرح دیا ہے جسے آپ چھت پر آ سکتے ہیں پروپر طرح کیسے دیکھیں اب اگر جینے کی بات کریں دوستوں تو بارہ فٹ جگہ ہے تو چھے فٹ چوڑا اور لگو سات فٹ لمبا ساتھ فٹ سے آپ جینے چڑھیں گے تو چودہ فٹ میں آسانی سے آپ کا جینہ چل جائے گا ساتھ جانے کا ساتھ آنے کا تو چودہ فٹ میں آپ اس گھر کو جینے چڑھا سکتے ہیں تو یہ موڈل کیسا لگا جرور پتائیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سپسے میں جا کر پوچھ سکتے ہیں سجیشن ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے اگر اس مال آس کو تو جرور کر لیں ٹھیک سکتے ہیں